ساتمہ جو پارٹ آف سپیچ ہے انہوں نے کہتا ہے کنجنکشنز کنچکشنز کنچکشنز اسے اردم کہیں گے حروف اطف اور اس کی چھوٹی سا دیفنیشن ہوگی کہ ایسے الفاظ جو دو چیزوں کو ملائیں ٹھیک ہے دو چیزوں اور دو چیزیں وہ کون سی ہوں گی ایسے الفاظ ورڈز وچ جوائن ٹو سنٹینسز اور ورڈز اور فریزز وہ دو چیزیں کون کون سی ہو سکتی ہیں وہ دو چیزیں ہوں گی یا تو دو ورڈز ہوں گے یا تو وہ فریز ہوں گے یا وہ دو سنٹینسز ہوں گے ٹھیک ہے ایسے الفاظ جو دو ورڈز یا دو فریز یا دو سنٹینسز کو جوڑے جوڑے ہیں کنجنکشنز کی کنجنکشنز کی ایکزامپلز ہیں and but also to not her ٹھیک ہے علی اینڈ سارا پلے ہوکی ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہاں پر دو ورڈز جوڑ رہے ہیں آپس میں end سے تو end کنجنکشن ہوئی دو ورڈز جوڑ ہیں علی اینڈ سارا پلے ہوکی اب دیکھو علی پلے ہوکی انڈ سارا پلے فوٹبال اب یہاں پر دو سنٹینسز کے دو سنٹینسز جوڑ رہے ہیں انڈ سے علی پلے ہوکی یہ ایک سنٹینسز ہو گیا اور سارا پلے ہوکی یہ دوسرا سنٹینسز sorry فوٹبال تو یہ end سے جوڑ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ایکزامپل یہی definition کی سمجھائی تھی کہ ایسے الفاظ جو دو چیزوں کو ملائیں کنجنکشنز اچھا نمبر آٹھ پر ہے part of speech interjections انہیں کہتے ہیں حرف ندہ اس کی definition ہوگی کہ ایسے الفاظ جو حیرت خوشی اور دکھ کے احساسات کے موقع پر بولے جائیں احساسات کے موقع پر بولے جائیں بولے جائیں وہ کیسے یہ ہوتے ہیں well done مطلب آپ یہ خوشی کے یا کسی کو congratulation کر رہے ہو گیا یا اس کو شاپاش دے رہے ہو حرہ آپ بہت خوش ہو خوشی میں آپ نے حرہ بول دیا ٹھیک ہے اللہ آز دکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بھی دکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور bravo یہ بھی خوشی کے لیے کسی کو شاپاش دینے کے لیے اور ساتھ یہ exclamatory کا سائن ضرور لگتے ہیں